اکھیلیش آنند اسی کڑی میں اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اور جڑے ہیں جن سے میں سب سے پہلے آپ کا تارروف کروا دوں میرے ساتھ سبود انیال صاحب جڑ چکے ہیں آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں اور کازی نظام الدین کانگریس سے میرے ساتھ یہاں پر جڑ چکے ہیں آپ دونوں کا منچ پر بہت بہت سواغت ہے منچ پر آ جائیں آپ دونوں اور اس سطر کا سنچالن کریں گے میرے سہیوگی انوراگ مسکان تالیوں کے ساتھ سواغت کیجئے انوراگ شکریہ خلیش بہت بہت سواغت ہے سبود جی آپ کا نظام الدین صاحب آپ کا کیسے ہیں سر آپ مائک لے لیجی آپ اپنا اچھا آپ کے پاس مائک نہیں ہے ایک مائک کی اور درکار ہوگی اچھا میرا مائک یہاں رکھا ہے میں آپ کے مائک پر بول رہا ہوں تینکیو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں بلکہ ٹھیک ہوں سر نظام الدین صاحب آپ کیسے ہیں میں بہت بڑھ گیا تینکیو جی صبح جی صبح سے ہم یہ اتراکھن شکر سمیلن اپنا کر رہے ہیں اور سب سے پہلے ہمارے مہمان جو تھے آپ کے مقی منتری صاحب تھے اور اس کے بعد ستہ پکش سے جتنے بھی لوگ آئے ایک سال کا لیکھا جو کھا انہوں نے جو کچھ بھی بتایا جب جب انہوں نے اپنی اپلبدیاں گنائیں جو ان کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے خوب تالیاں بجائیں لیکن جب جب وپکش نے ان پر حملہ کیا جب جب انہوں نے کہا کہ آپ نے اتراکھن کو اس ایک سال میں بیس سال پیچھے دھکیل دیا آپ نے سواست سیواؤں کا جو ہے وہ ستیاناس کر دیا تب تب جنتہ نے بہت زوردار تالیاں بجائیں مجھے لگ رہ کہ اب بھی کہیں اس پر تالیاں نہ بج جائیں دیکھیں اس پرسنکہ تو ایک چیزہ سوال ہے جنتہ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ بیٹر ہی بیٹر ہم دونوں ایک ہیں اور لگتا ہے کہ ہم لوگ یہ تو کسی کو نہیں لگتا ہے یہ تو کسی کو نہیں لگتا ہے کانگریس اور بی جے پی ایک ہیں یہ کسی کو لگتا ہے کیا کہ آپ سی سمبندوں کو رائنیتی سے کافی ہٹ کے ہم لوگ دیکھتے ہیں اب کاجی نجام الدین میرے بہت اچھے میتنے بھائی کی طرح ہیں رائنیتک طور پر جہاں تک ہی بات کریں گے تو نشیط روپ سے اس بارے میں دو رائن نہیں ہیں کیونکہ میں تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھے دھنگ سے ان باتوں کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ مجھے دونوں دولوں میں رہنے کے افسر ملا ہے میری بہت لمبی یعطرہ کانگریس میں چلی اور کانگریس میں حریص راوز جی کے ساسنگال میں جو راج کا ستیاناس ہوا جس طرح سے مافیا راج ہوا سراب کے چھتر میں خنان کے چھتر میں ٹرانسپر اوڈیوگ مکہ منتی کا چطور ستل دلالوں کو اڈڈا بن گیا تھا ان سب کو دیکھتے ہوئے راج جت میں ہم لوگوں کو نینڈے نینہ پڑھا ایک تیس سال کی یعطرہ کو چھوڑ کر دوسری گاڑی میں بیٹھنے کا تو آج مجھے نزدیک سے کانگریس کو بہت نزدیک سے دیکھنے کا افسر ملا اور آج بھار جنتہ پارٹی کو مجھے ایک منتری کے روپ میں دیکھنے کا افسر مل رہا ہے تو میں اس بات سے یعنی آپ نے دونوں ہی دولوں میں ملائک آئی ہے دیکھیں سنبوت و راج نیت میں انیس سو اٹھتر میں الاباد بسویدہلے کی راج نیت سے میں نے پتارپن کیا تھا اور چوبیس ورس کی یاطرہ کے بعد دوہزار دو میں مجھے بیٹھاک بننے کا افسر ملا اور دوہزار سترہ میں مجھے پہلی بار منتری کے روپ میں آنے کا افسر ملا تو ملائی تو کاجی بھائی بھی لگتا نہیں ہے کہ ملائی روڑی بھی کھائی ہے ان کی ملائی کے بارے میں بات میں بات کروں گا میں سنبوت جی یہ جاننا چاہتا ہوں جب تک آپ کانگریس میں کانگریس اچھی پارٹی ہے جب آپ کانگریس سے باہر آگئے کانگریس بری پارٹی ہے جب آپ بی جے پی میں بی جے پی اچھی پارٹی ہے جانتہ کے ہٹوں کے بارے میں سوچنے سے زیادہ آپ اپنے ہٹ کے بارے میں سوچتے ہیں آپ راج نیتی اپنے ہٹ کا نہیں ہے اگر اپنے ہٹ کا دیکھنا ہوتا تو مجھے تو میں سمجھتا ہوں پورے اتراخن جانتا ہے کہ بنتری پر تکال دیا جا رہا تھا اور بہت بریشتہ میری کانگریس کے اندر تھی لیکن راج ہٹ میں جب دیکھا کہ راج کے ہٹوں کے ساتھ لگاتا ایک کٹھارا گھات ہو رہا ہے اور راج کو لوٹنے کا کام ہو رہا ہے تو ایسے میں راج نیتک ہٹ کو کنارے پھیکتے پہ مجھے راج ہٹ کو تبجھو دینی پڑی اور انتتہ ہم نے آپ سے کہا کوئی بھی بیکتی ہو تو گھر چھوڑنا پر اچھا نہیں لگتا لیکن ابھی حریش رابہ جی ہمارے میمان تھے انہوں نے کہا کہ لوٹا تو آپ نے ہے ان کے بدائکوں کو دیکھئے یہ تو پورے دیش نے دیکھا کہ مکھے منتری کہہ رہے تھے کہ منتری پر لے لو اور پچیس تیس کروڑ جو بھی لوٹنا ہے کمانا ہے کمالو میں آنکھے بند رکھوں گا یہ تو پورے دیش نے دیکھا یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں بقاعدہ ٹی بی چینلز کے مادے میں پورے دیش کی جنتہ نے اس کو دیکھا ہے تو لوٹنے کا کام کون کر رہا تھا میں سمجھتا ہوں انہیں جنتہ نے لیا اور میں تو اس بات سے سنتوشت میں ہوں کہ ہم نے راج ہٹ میں جو نرنے لیا اس کے بعد جو چنا ہوئے اور جو رابہ جی اتنے ہنکاری ہو گئے تھے جو کہتے تھے کہ سب کی چاہت حریص راوت پورے اتراخن کی دیوال پہ یہ سلوگن تھا اور جب جنتہ اور کہا تھا کہ ہم میں ان باغیوں کو نہیں جتنے دوں گا اور جنتہ کا نرنے سبوں پر یہ لوگ نتر میں جنتہ نے سارے باغیوں کو جتانے کا کام کیا اور حریص راوت جی کو دونوں سیٹوں مہرانے کا کام کیا نہیں لیکن جس جنتہ نے آپ کو جتایا ہے اسی جنتہ نے یہ دیکھی اتنے سارے سوال بھیجے تھے تریویندر سنگھ راوت جی کے لیے اور ان ایک ایک سوال میں آپ کے اس پرحیس کی بھی میں تریف کرتا ہوں اس اس طرح کے سنبات سے میڈیا سے بڑی جمعہ دریات کسی کے نہیں ہے اگر میڈیا نشپکشتہ سے اپنی کام نکالے اپنی جو کتبوں کو نوائے تو میں سمجھتا ہوں لوگ تنطر میں سب سے بڑا چوکی دار سب سے بڑا چوکی دار میڈیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نشپکشتہ سے کام کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آپ کو بڑا اچھا میتر بتا چکے ہیں یہ تو اس لحاظ سے جواب دیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کام ہی نہیں کر رہی ہے اگر میں اس کو اسٹیٹس کو گورنمنٹ کہوں تو کوئی غلط نہیں ہوگا بلکہ پیچھے لے جانے کا کام یہ سرکار ضرور کر رہی ہے آپ کوئی سے بھی سیکٹر کو لے لیجے آپ موٹ بندی ہو گیا جی ایسٹی ہو گیا اس پر لگ بھگ سبھی لوگ بولتے ہیں بولتے آ رہے ہیں ہم میرے دوست بھی ہیں بڑے بھائی بھی ہیں سبو دنیال بھائی پرانے ساتھی بھی ہیں ہم بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں اور یہی انہی کے دپارٹمنٹ کی اگر میں بات کروں اگریکلچر کی تو پانچ سال میں ہم کسانوں کی آمدنی دھگنی کر دیں گے موڈی جی کے منج سے شروع ہوتی ہے بات اور ان کا سب سے نیچے ستر کا جو گراس روٹ کا پدہ دیکاری ہے یا عودے دار ہے کوئی بھی وہ یہ بیان دیتا بھائی جاتا ہے اب میں سیدھا سیدھا ایک پوائنٹڈ سوال پوچھنا چاہتا ہوں موڈی جی سے لے کر اور مانی صوبہ دنیال جی تک کہ آپ کسان کی آمدنی دھگنی کر سکتے ہیں یا تو اس کی لیڈن ہولڈنگ آپ بڑھا دیں دھگنی کر دیں یا اس کی اپج دھگنی کر دیں یا اس کی اپج کی قیمت دھگنی کر دیں تین میں سے کیا چیز آپ کرنے جا رہے ہیں چوتھا پھر موڈی منطر ہو سکتا ہمارے پاس نظر میں تو کوئی منطر ہے نہیں تو اس کے علاوہ میرے پاس تو کوئی منطر ہے نہیں جواب لے لیتے ہیں ترنت یہی پر دیکھئے آپ کے پاس چوتھا ہی موڈی منطر ہوگا چوتھا نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گے کہ اکھر ایک ورس کے اندر کن حالاتوں میں مجھے بیباغ ملا اور آج کس جگہ میں بیباغ کھڑا ہے دوہزار میں راج بننے کے بعد دوہزار سترہ میں جب میں منطری بنا تو معلوم ہوا اس راج میں پندرہ پرسط کرسی بھومی میں کمی آئی ہے کرسی بھومی میں کمی آئی جو اگریکلچر ایریا تھا وہ پندرہ پرسط گھٹ گیا اور لگاتار کرسی کے پرسطی لوگوں کی ادھاسین تب بڑھ رہی تھی اور یہ کیونکہ دیکھیں اس راجی کہ اگر آپ بھوگولک پریبیس میں جائیں گے تو بھوگولک پریبیس میں یہ راج دو حصوں میں بٹا ہے ایک ترائی کا چھت رہے اور ایک ہمارا پروتی چھت رہے ترائی کے چھت میں ہمارا ادھاسین اگر حریدوار ہندوستان کے کسی بھی جنپت کے مقابلے اگر تلناتما کیا جائے تو وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ کر رہے ہیں اگریکلٹر سیکٹر نہیں لیکن کسانی کی طرف سے جن لوگوں کی ادھاسین تا کے لیے آپ ان کی سرکار کو ذمہ دار بتا رہے ہیں دوسری طرف آپ روزگار نہیں دے رہے ہیں یواؤں کو آپ نے ادھاسین کر دیا سب کے لیے آپ نے ایک ہی منطر دے دیا کہ پکوڑے تلو یا تو آپ پوری بات سن لیں اس کا جواب لے لیں میں نے آپ سے کہا پندرہ ورسوں میں پکوڑے تلنے کی بات پر آپ چڑھ کیوں گئے یہ تو موڈی منطر ہے اگر آپ یا تو ہماری پوری کی پورے جو کام جو جس چیز کو ہم نیتیاں بنا کر اگر اگجیوٹ کرنا چاہتے ہیں پورا سننے کے بعد اگر پکوڑا بولے گے مجھے تو یہ بتائی ایک سال میں اگزیکیوٹ کیا کیا آپ نے چاہتے کیا ہے وہ بات کی بات میں یہ آپ کی آپ کے ڈسکیشن کے بیچ میں میرا سوال جا رہا ہے میں نے جو اگری کلچرل انکام کسانوں کی آمدنی دگنی کرنے کی بات موڈی جی سے لے کر اور بھارتی انتہ پارٹی کے ہر پدادی کاری تک کہہ رہے ہیں تو میں جو سمجھتا ہوں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو کھیتی کی زمین کسان کی دگنی کر دی جائے اس کی لینڈ ہولڈنگ یا اس کی اوپج دگنی کروا دے یہ آپ کی سرکار نے کیوں نہیں کیا میں تو ہم تو گراس روٹ لیول سے لے کر اور ایک سالیڈ کام بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار تو ہوا ہی بات کرتی ہے کانگریس کبھی ہوا ہی بات نہیں کرتی آپ کو سنیے میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کانگریس کی گورنمنٹ یہاں تھی تو اتر پردیش ہم سے لگا ہوا ہے وہاں سے چار روپے زیادہ گننے کی قیمت یہاں تھی یہاں بیج پر سبسیڈی ہماری سرکار دے رہی تھی ہماری سرکار جو پانی سچائی ویوستہ ہے نہروں کی اس پر کسانوں سے کوئی شلک نہیں لے رہی تھی پچھلے ایک سال کے میں اپنے دوست سبوت بھائی کی اپلپ دیا گنوا دیتا ہوں ڈیزل اور پیٹرول دنیا بھر میں کروڈ آئل سستہ ہوا ہے اور موڈی جی کے راج میں اب تک لگ بھگ آٹھ روپے لیٹر ڈیزل بڑھ گیا فرٹی لائزرز زیادہ تر گیسز سے بنتے ہیں دنیا بھر میں گیسز سستے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں سو سے سو سو روپیہ پر بیگ اور بیگ پچاس کلو کا ہوتا ہے سب این پی کے یا ڈی اے پی ان پر سو سے ایک سو پچیس روپیہ موٹا موٹا ہی بڑھ گیا پانی کی قیمتیں انہوں نے وصول کرنی شروع کر دی بیج پر جو ربی کے بیج پر سبسیڈی گورنمنٹ دیتی تھی انہوں نے اس کو کیا کیا ڈیریکٹ میں سواغت کرتا ہوں آپ کی سوچ کا ایک سوچ کا دوسری پارٹ کا نہیں انہوں نے ڈیریکٹ بینیفٹ دینے کی بات کی کہ کسان کے کھاتے میں آئے پیسہ لیکن کرشی بیباق سے جو لے گا اسی کے پاس آئے گا ہردوار جیسا زلا جس میں لگ بگ کئی لاکھ ہیکٹیر زمین کرشی ہے کھیتی جس میں ہوتی ہے اس میں انہوں نے صرف آٹھ ہزار پانچ سو کوئنٹل گیوں کا بیج دیا ہے اور مانیور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں بھلاو آپ کا کہ آپ کے مادیم سے پوری سرکار یہ بات سن لے گی صرف جو نومبر ڈیسیمبر میں کسانوں کے اکاؤنٹ میں پیسہ چلا جانا چاہیے تھا اب گیوں کی فصل کٹنے کے لیے تیار ہے ابھی تک ہردوار جلے میں بھی وہ پیسہ نہیں گیا اور سنیئے کیا صرف ساڑھے ہارٹ ہزار ہیکٹیر گیوں بھویا گیا جلہ ہردوار میں آپ بات کر رہے ہیں دھوگنی کرنے کی آپ کسان کا حق چھین رہے ہیں کسان کا آپ شوشن کر رہے ہیں اور وہی نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ کسان یہ ایک میں نے کہ ہوں کہ کسان کی بات کی گنہ کسان کی اگر بات کروں گا تو حالت اور دینی ہے اور خراب ہے سبو دونیال صاحب جنتہ یہ نہیں پوچھ رہی ہے آپ سے کہ بی جے پی دوسرا مکھے منتری کب دے رہی ہے پردیش کو بہت سارے سوال آئیں میرے پاس اس بات کے دوسرا مکھے منتری کب ملے گا اترا کھنٹ بلکل میں کسی پورواگ رہ سے گریسیت نہیں یہ جنتہ کے سوال رکھیں میرے سوال نہیں پڑھ لیجیگا میں دے دیتا ہوں بولیے کسان کی آدمتیا کا معاملہ آیا یہاں پر پورے پردیش کے جگہ جگہ کے لوگ بیٹھے ہوں گے ہماری سرکار بننے کے سروبات کے تین مہینے میں آدمتیا کسی جائیں کیا میں اپنے مطر سے اور تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بھر جنتہ پارٹی کی سرکار آنے کے تین چار مہینے کی نیتیوں کے کسان کو آدمتیا کرنے کی نوبت آئی اپنے پاپ دھوزے پہ کسان جو کسان لگاتا تست تھا جت کسان جنے کوئی یوڑی نہیں بنائی جا رہی تھی اور مجھے خوشی ایک بات کی ہم نے ایک سال کے اندر ستر سے زیادہ نینے کسان کے ہٹ میں لیے سترہ ورثوں کے اندر اس راج میں جتنا بجٹ آتا تھا سترہ ورثوں کا بجٹ اگر آپ جوڑ لے تو ہم نے ایک ورث کے اندر تین ہزار کروڑ روپئی کی سیکٹر میں بجٹ کی سکتی کرائی جو اس راج کے لئے دیاس ہم نے کسان کے پچ میں چاہے فجل بیمائی ہو جانے چاہے اس کو بیش دینے کا پروتی راج بنا پروتی راج میں تنہائی بیش لگا تار کام کر رہا تھا ہم لوگوں نے کہا راج تیرہ جلو میں گیارہ پروتی بیک گراؤن کے جلے پہلی بار نلنے لیا کہ ہم پروتی بیش بیک بینک بنا کر پہاڑوں کی اگرو کلیمیٹ کرنی سن اور سوائل کرنی سن کے ساب سے کسان کو بیش اپلوب کرائیں گے ہم نے نلنے لیا یہ عبدہ گرس راج ہے کسان کا اگر ٹوٹ گئی تو اگر دس دن اس کا مال دک گیا تو مال تک جانے موسیقی اس کا اتپاس ختم ہو جاتا تھا ہم نے یو دستر پر کلیکشن سن برانے کے دن لیے سی اگر بنانے جا رہے ہیں ہم اس راج کو اورگنک کھیتی کے ماد سے اس راج کے کسان جو پوری دنیا اندر اورگنک اتپاس کی بہت بڑی demand ہے آپ دیکھتے ہیں جو western countries ہیں آج ان کے اندر organic product کی جبت demand ہے کہ اسی کو دیکھتے میں ہم لوگ اس راج میں بہار سے لوگ آگے کر رہے ہیں یہاں کا یہاں کا جو رہنے والا وہ تو بہار جا رہا رہا ہے وہ پلائن تو آپ روک نہیں پارے بڑی بڑی کمپنی آکے کام لگا رہے ہیں کون کمپنی نے کام لگا دیا نہیں جس طریقی آپ نے جو آروپ کیا جواب دیجئے مجھے بتائیے میرے سوال کمپنی آپ بتائیے کون سرکار نے نینے لیا کہ کسان کو اس کے اتفاد میں جتنا خرچہ ہوگا مس پی اس کی کم سے کم ڈیٹ گنا لگو کی جائے گی یہ نیت ہے سرکار کی کسان کی آئے کو بڑھانے کے درد نشتے کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں جی ہم نے اس کو انس سٹرکچر دیکھے اس کو پوسٹ ہر س لے کر مارکٹنگ تک ہم نے اینیم لاغو کر دیا تاکہ کسان کو بچولیا ان کے راج میں کسان کو گمراہ کر دیکھیں بھارت کا بڑا تربا کسان کسان کا جو اتفادق ہے اس کو پیسہ کم میرے سوال جو میں دے رہا ہوں جو جو کنجیومر تھا کنجیومر کو مال مہنگا ملتا تھا کنجیومر کو مال مہنگا مل رہا ہے اور بچولیا کی کمائی ہو رہی ہے ہم نے کسان کو اس کی جانکاری مل سکے کہ اس کے اتفاد کا دام پورے دیس کی کسمنڈی میں کیا ہے تاکہ کوئی بچولیا کسان کو بیج نہیں مل رہا بیج کی سبسیڈی ختم کر دو مہنگی کر دی سبسیڈی مہنگا کر دیا سبسیڈی ہوا کرتے تھے جو کسان کے نام پیسہ ادھکائی مجھے جاتا تھا ہم نے direct bank transfer کی policy کو اپنا کر طرح گھپلے کو روکنے کا کام کیا ڈی چھوڑ کیا دیکھیں کسی کسی صاحب کسی تو ایسا آپ نے بھی کیا ہوگا جو جنتہ نے ستہ کی باغ دور آپ کے ہاتھ سے لے کر ان کے ہاتھ میں دی دی آج آپ جو ان کی خامیہ بتا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ سیدھے طور پر آپ جنتہ سے خامیہوں کو لے سمباد نہیں کر پا رہے جنتہ آپ کی بات سنت رہی ہے لیکن اس بھروسہ نہیں ہے کیونکہ ان سے بڑے گھوٹالے آپ نے کی ہیں گھوٹالے جن کو آپ کہ رہے ہیں اس پر کوٹ کے نیرنے آپ کے سامنے آرہے ہیں یا تو کوٹ کے نیرنے کو آپ کہ دیجئے کہ ہمارے یہاں نیائے پالی کا صحیح کام نہیں کر رہی تو پھر تو میں آپ کی بات کو صحیح مان سکتا ہوں آپ کے سامنے جو ٹو جی کا بڑا نکل کر آیا تھا اس میں کوٹ نے آپ کے سامنے 9 نومبر 2000 سے لے کر آج تک جتنے جتنے ویتی انیمیت آئیں یا گھوٹالے سامنے آئیں سب کی سٹنگ ہائی کوٹ جج سے جانچ کرائی جائے میں کسی سی بی آئی سے سی بی سی آئی ڈی سے نہیں کہہ رہا ہم میں ہائی کوٹ سے جانچ جج سے جانچ کروں گا میں خود نیویدن کر رہا ہوں سر سممتی سے میرے سنکل کو پاس کر دیجے کانگریس بی جی پی ٹائم پر جو گھوٹ آلے ہوئے جس نے کیوں گے ہائی کوٹ کے جج کسی کو بخش نہیں ٹھیک کسی نے بیدھان سبھا میں بجٹ لائے ہوئے بیدھان سبھا سے پرویزن ہوئے آپ نے پانچ ہزار کنور سے زیادہ پیسہ کر لیا اور آج ہی سبھا میری سن لیں بیدھان سبھا کی اجازت کرنا پڑا آخر کوئی کانون ہے بھارت یہ کانون میں پر بیدھان ہے کہ ایک پائی جو آپ خرچ کریں گے اس کا approval آپ بیدھان سبھا کے فلور پر لیں گے اور بیدھان سبھا میں پانچ سبھا 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 لوگوں نے چناؤ لڑنے سے پہلے سنکل کے ساتھ یہ اترے تھے جو یہ ویدھان سبھا میں اس کو لے کر آئے سوال پوچھا میں رابط جی سے بھی پوچھا اور نے صاف طور پر کہا ہم بیوستہ ایسی کر دیں گے لوگ سختہ سے باہر کیوں ہوتے آپ خود راہل جی راہل گاندی جی نے ابھی آپ بھی رہے ہوں گے اس میں ابھی ہمارے پارٹی کا نیشنل پروگرام ہوا تھا راہل جی نے صاف صاف شبدوں میں کہا ان سے اوپر میں نہیں انہوں نے کہا آخر کے دو تین سال میں یو پی نے یہ دیں کہ جتنی بڑی بڑی باتیں کر یہ آئے تھے چلی یہ ایک سال ہوا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ راہل گاندھی یہ باتیں جنتہ کو سمجھا نہیں پارے آپ راہل گاندھی سے اوپر نہیں لیکن راہل کی کوئر ٹیم میں آپ ہیں یہ ہم جانتے اور آم طور پر جو جان کار وہ مانتے کہ راہل کے سلا کار انہیں اچھی سلا نہیں دیتے آپ تو اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ راجستان کا ریزلٹ دیکھیں راجستان میں بائی الیکشن جو ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں وہ سیمپل ہے مدھ پردیش میں جو ریزلٹ آیا جہاں زمانت ہوگئی لیکن چیف ونیسٹر اور ڈیپیٹی چیف ونیسٹر بات بات گزرات میں جس بات بات خلال اچھوڑ اچھوڑ سوال آپ سے لوکا یکتھ لائیں گے لوکا یکتھ کی ضرورت ہی نہ پہلے تو میں ان کا جواب دے دوں دیکھئے کسی بھی بیقتی کو کچھ بھی کہنے کا ادھکار تب ہے اگر وہ بیقتی اس بات کا پلن کر رہا دو ہزار چودہ تک میرے بھائی اور ان کے تتا قدید پپو صاحب کی سرکار اس دیس میں تھی اس طرح کے شبدوں کا استعمال لگ پال آیا اترا خند کے اندر ان کی سرکار تھی کہاں لوگ پال آیا آج جو خود رہی 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 بھیجا پریزیڈنٹ کس کی رائے پر کام کر بیٹھے اگر اس لوگ پال کو آپ دیکھ لوگ راج پال نے راش پتی کو بھیجا اس پھائیل میں اس راڈی انہوں نے جو کیا جنتا نے اس کا ان کو دے دیا ان کا حساب کتاب سرکار کو دیکھ ہو ہے اور ہماری سرکار کا پہلے دن سے یہ مت تھا کہ ہم برشتہ اچار پر جیرو ٹول دن کی نیت پر کام کرتے ہو اس پردیش کی جنتا کو وہ سندیز دینا چاہیں گے جس جس لوگ آئی نہیں لائیں گے ہماری سرکار کا مان نا لائیں گے جس میں برشتہ اچار کے لئے کوئی جگہ نہیں ہو دیکھئے میں آپ سے ایک چیز اس پر کہنا چاہوں گا اگر آپ اس پر ڈیبیٹ کر لیں اس دیش کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ دیش کی جنتا ہے جنتا کے چون اگر جنتا یہ مانتی پر ڈھونڈنے کے لئے بھی آپ کو کہیں بہت مسکت کرنی پڑے گی آپ کس آدھ پر سواس کر پائیں گے چناؤ کے نتیجے جنتا کا فیصلہ مانتے مانتے آج 23 سا جب نیم کامون وں سے بہت کم ہوتا ہے سرکار کے کام کاج حساب کتاب کرنے کے لئے آپ کے پاس پھر آئیں گے سال اور دو سال کا حساب کتاب سب دنیا سب آئیں گے چلی بہت بہت دنیو دنیو چلی بہت دنیو 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 سنو بارس را نو بجی میں کنی پسون باش پہ آ رہا ہوں ABP نیو پہ یہ ہے ABP نیو آپ کو رکھے آگے دنیو دنیو